بسم اللہ الرحمن الرحیم آسم ناظرین زفر اقبال اسپیر ریل سٹیٹ کی پریفارم سے آزر خدنا توں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی لارڈنیل سنبات پر ڈیفرن آفزنگ پروجیکٹ شیئر کر چکا ہوں جس کے لئے ہائی رائز کمچرل پروجیکٹس بھی ہیں ہائی رائز دینچل بھی ہیں اور ڈیفرنٹ سوسائٹیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش نہیں ہے کہ میں ان سوسائٹیز کے والے سے اس تیم پر حقائق کی اوپر ممیل انفرمیشن ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنو جو آپے ڈویلیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں جو نیوز آ رہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے وہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں چونکہ میرے بہت سے ناظرین میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان پروڈیسک سے ادرے انانویسمنٹ کیلی اس کے لئے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیسٹ کرنے چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبزائیب ہی گیا تو یہ جو سبزائیب کو بٹن ہے اس کو دوباری کیا ساتھ بیل آئیکن بھی دوبار دیجئے بیل کے ساتھ جو آل لکھا ہوتا ہے اس کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز کی تمام نوٹریفکیشن آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو چلی ایسا بات کرتے ہیں روڈن کلیم کا اسے روڈن کلیم میں اس وقت جو دولمنٹ کام ہے ماشاء اللہ وہ بہت تیز ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں یہ ایک ویڈیو یہ نیچے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی آپ جو دولمنٹ کا کام ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت روڈن کی سائٹ کے اوپر دولمنٹ کی رفتار ہے وہ بڑی تیز کر دی گئی ہے اور جو ان کا پلان ہے کہ دوزر تیز کو ہم ڈیلیوری کا سال بنانے جا دیں اور جو ان کا پلان ہے یہ سارا ایریا جانا ہم کلیئر کریں گا ہمارتھا ہے ہمارتھا ہے صورت ہے shootings جس نے کر ساراunya ہمارتھا ہے نہیں تاxton ایک ایونٹ ہوا گلپرگ ایسوسیٹس اور روڈن نے ملکے ایونٹ ارنج کیا تھا اور اس کے اندر کچھ اپ ڈیٹس ہی کچھ نئی نیوز تھی اس کے اندر ایک جو بڑی اپڈرڈ نیوز وہاں پہ جو مینیمنٹ ہے جس میں ڈائریکٹر صاحب اے غلاموسوال نہرہ صاحب تھے اور جی ایم سیلز راشد صاحب انہوں نے جو روڈن کے حالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس شیئر کی انہوں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایمانیویٹ کہنا تھا کہ روڈن انکلیو کی جو ایگزیکٹیو بلوک ہے اور اس کا جو سات مرلے کی جو کٹنگ ہے جس کے اندر ابھی اس وقت بوکنگ ہو رہی ہے یہ پری بیلٹ ہیں اور پری پوزیشن ہیں یعنی جب اگلے ایک ڈو مہینوں میں روڈن انکلیو کی بیلٹ ہونے جا رہی ہے تو سب سے پہلی پریفرنس یہ بوکنگ ہو رہی ہے اس کو دی جائے گی اسی طرح سے جب دوزو تیس کے اندر اگلے انہوں نے پوزیشن دینا ہے تو اس میں جو یہ والی جو کٹنگ ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی اسی طرح سے اسی ایریا کے اندر وہاں پہ تھیل پارک بھی بنانے کی انہوں نے انوانسمنٹ کی اس میں اور پھر مینجمنڈ نے ایک چیز انوانس کی کہ ایگزیکٹیو بلوک کے اندر دوزو بلاس بنایا جا رہے ہیں اور اس پہ بھی بہت جلدی کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اب جانتے ہیں کہ جو رنگ روڈ ہے وہ اب سٹارٹنگ کی طرف جا رہا ہے اس کی تینڈرز اناؤنس کر دیئے تھے انہوں نے اور تینڈرز کے لیے جو اپلیکیشن مانگی گئی تھی انجرسٹر پارٹی سے وہ اٹھائیس تاریخ تک کی انہوں نے ٹائم دیا تھا گورمنٹ کے طرف سے اور بہت جلد اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہ جو نیوز ہیں رنگ روڈ کے والے سے بھی یہ بھی آپ کی انویسمنٹ کو انشاءاللہ بہت جلد دبل کرنے کے طرف جا رہی ہیں جس جس نے روڈل انکلیم میں یا اس رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پارٹیٹس آ رہے ہیں ان کے اندر انویسمنٹ کی گئی ہیں یہ آپ کے لیے ایک بڑا پینفیشل ہونے جا رہے ہیں اب روڈل انکلیم کے اندر کسی بھی قسم کی بوکنگ کے والے سے اگر آپ کو پروسس کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایکسیٹر بلوگ کے اندر یا بھی یہ جو دوکنال کے جو ڈائم فیسنگ کے والے چاہے بوکنگ ابھی آئی ہے اس میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے آپ کو اس کو اس کو انفرمیشنل ہے چاہے آپ ہمارے ورسپ نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ سے اگین میں ریکس کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکر نہیں دیا تو پلیز اس کو سبسکر نہیں کر دیئے ساتھ بیل آئیکن دبا کے اور بٹن دبا دیئے ساتھ ہی اس کو پلیز لائک کر دیئے اور اپنے ایب آب کے اندر شیئر بھی کر دیئے آپ سب دوستوں کے دیکھنا سننے کا بہت شکریہ ہے تیکیو مچ اللہ حافظ